ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب پیش ہوں آپ کے لئے ایک اور بہت ہی بڑیہ ویڈیو لے کر آج ہم بنائیں گے ایک خاص پرکار کا مربع جس کو مہاں رائن تریفلا بھی کہا جاتا ہے اس کے گونڈ دوستو سونے سے بھی زیادہ مانو شریر کے لئے امرت سمان ہے دوستو ہم اس کے جو گونڈ ہمارے شریر کے لئے اس کے جو فائدے ہیں وہ ہم ویڈیو کے لاسٹ میں تھوڑا اچھے طرح سے بتائیں گے تو سواکتہ ہے آپ سب کا ہمارے اس آئیروید چینل آئیروید سٹڈی میں جو دوست پہلی بار ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو دوست فیس بک یا انسٹاگرام پر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو فالو کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو اب ہم آتے ہیں اس مربعے کی تیاری کی طرف ہم یہ مربعہ تیار کر رہے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم آپ سے بھی اس کو شیئر کریں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک نمبر پر آولے کا مربعہ پانچ سو گرام لینا ہے نمبر دو پر آپ نے لینا ہے ہرڈ کا مربعہ یہ بھی آپ نے پانچ سو گرام لینا ہے نمبر تین پر آپ نے لینا ہے گلکند یہ گلکند آپ نے بڑیا کوالٹی کی لینا ہے بجار میں جو گلکند کے نام پر چینی کا کول ملتا ہے وہ نہیں لینا بڑیا کوالٹی کی گلکند لینا ہے آپ جو آولے اور ہرڈ کا مربعہ لینا ہے اس کو گھٹھلی نکال کر پانچ سو پانچ سو گرام لینا ہے اور دوستو نمبر چار پر آپ نے لینا ہے موٹی پشٹی موٹی پشٹی دوستو جو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی ہو وہی لینا ہے یہ موٹی پشٹی آپ نے لینا ہے دس گرام دوستو اگر آپ کی جیب ساتھ دیتی ہے تو آپ اس میں سونا اور چاندی کے ورک ڈال سکتے ہیں لیکن یہ سونا اور چاندی کے ورک اپشنل ہیں اس کے بینا ان ورکوں کے بینا بھی یہ مربعہ بہت بڑیا کام کرتا ہے اگر سونا چاندی کے ورک ڈال لیں تو دوستو یہ سونے پہ سو اگے والی بات ہوگی یہ ورک آپ نے سو سے لے کر دو سو دو سو کی گنتی تک ڈال سکتے ہیں دو سو ورک سونے کے اور دو سو ورک چاندی کے ڈال سکتے ہیں اب آپ نے دوستو ایک خرل میں آولا ہرڑ اور گلکند پانچ سو پانچ سو گرام ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مجبوتی سے خرل کرنا ہے دوستو آولا اور ہرڑ کی گھٹنیاں پہلے نکال لیں اب اس میں آپ موتی پچھتی دس گرام بھی ڈال دیں اور مجبوتی سے تین سے چار کنٹے تک خرل کریں اگر آپ نے ورک سونا چاندی ڈالنے ہو تو دو دو پیس کر کے اس میں ڈالتے جائیں اور خرل کرتے جائیں اس کو دوستو آپ نے بالکل ایک جان چٹنی کی طرح تیار کر لیں تو بس آپ کا مربہ تیار ہو جائے گا اس کا سیون بچے جوان بوڑے عورت مرد سب کر سکتے ہیں تو دوستو اس کی جو ڈوز ہے وہ صبح اور شام آپ پانچ پانچ گرام تک لے سکتے ہیں دوستو ایک بار پھر سے آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں اس میں آپ نے پانچ سو گرام آولے کا مربہ ڈالنا ہے نمبر دو پر آپ نے اس میں ہرڈ کا مربہ وہ بھی پانچ سو گرام لینا ہے نمبر تین پر آپ نے لینی ہے گلکند وہ بھی پانچ سو گرام لینی ہے اور نمبر چار پر آپ نے لینی ہے موتی پشتی موتی پشتی لینی ہے دس گرام دوستو اس کے گن اور فائدے اتنے ہیں کہ لکھنے اور بولنے سے بھی باہر کی بات ہے پھر بھی موٹا موٹا اس کے فائدے بتانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے یہ مربہ تری دوست ناشک ہے یہ دوستو موتی پشتی ہے جو ہماری خود کی بنی ہوئی ہے وہ ہم اس میں ڈال کر اب گھوٹنے جا رہے ہیں تو آپ بھی اس میں اس طرح سے موتی پشتی ملا لیں اور اس کو خوب اچھی طرح سے مکس کریں کھرل کریں کم سے کم تین سے چار کنٹا اس کو لگتا ہے اچھی طرح سے مکس ہونے میں اور بلکل چٹنی بننے میں سب سے پہلے یہ مربہ دوستو تری دوست ناشک ہے وات پت کف تینوں دوستوں کو سم کرتا ہے بیلنس کرتا ہے اس کو جو جو بھی دوست بگڑ کر بڑھ جاتے ہیں اس کو کم کرتا ہے اور جو دوست جرورت سے کم ہو جاتے ہیں ان کو تھوڑا بڑھا کر سم کر دیتا ہے دوستو ہمارے شریر میں شوٹے سے شوٹا روگ اور بڑے سے بڑا روگ جکام بخار سے لے کر کینسر تک وات پت کف کا بیلنس بگڑنے کے کارنہی اتپن ہوتے ہیں یہ مربہ وات پت کف تینوں دوستوں کو سم رکھتا ہے ان کا بیلنس رکھتا ہے نمبر دو پر اس مربے کے سیون سے ہمارے پیٹ کی انتڑیوں کی نیچرل تریقے سے سفائی ہونی شروع ہوگی کیونکہ اس میں آولہ اور ہرڈ ہے جس کے کارن ہمارا پاچن تنتر بلکل فٹ اور درست ہو جائے گا نمبر تین پر اس مربے میں موتی پسٹی ہے جس کے کارنے یہ ہمارے ہارٹ کے لیے ایک بہتر ٹونک کا کام کرے گا بی پی کی سمسیوں سے نجات دلائے گا نمبر چار اس کے سیون سے بالوں کا چڑنا رک جائے گا اور بالوں کی جو گروت رک جاتی ہے وہ پھر سے شروع ہو جائے گی نمبر پانچ یہ مربہ ایک رسائن ہے دوستو آئیروے میں رسائن اس کو کہا جاتا ہے جس کا سیون کرنے سے بڑتی عمر کے پرواؤں کو کم کیا جا سکے اور آپ زیادہ عمر تک ینگ جوان اور ایکٹیو دکھ سکیں اس کا سیون آپ کی سکن چمڑی پر پڑنے والی چوریوں کو روک دیتا ہے جس سے آپ اپنی عمر سے پانچ سے دس سال اور جوان جنگ دکھنے لگو گے نمبر شے پر یہ مربہ آپ کے شریر کی امیونٹی کو بہت بڑیہ طریقے سے بوسٹ کرے گا جس سے آپ کے شریر کی روک پرتیرودک شکتی کئی گناہ بڑھ جائے گی دوستو جس جس سے سردی جکام بخار وائرل انفیکشن جیسے چھوٹے چھوٹے روک تو آپ کے پاس بھی فٹکیں کی تک نہیں دوستو جیدہ اس کے فائدے کے بارے میں بولنا بیارت ہے کیونکہ اس کے فائدے آپ اس کا سیون کر کے ہی جان سکو گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ اس مربے کو بنائیں اور اس کا جرور سیون کریں دوستو آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری کیسی لگی پلیز کومنٹ کر کے اس کے بارے میں جرور بتانا تو دوستو آج اتنا ہی ملتے ہیں ہماری آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں آج اتنا ہی ملتے ہیں